اسلام علیکم امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج بہت ہی تیسٹی ڈش کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں بٹر سٹف چکن اس کے لئے ہمیں ایک بریس پیس چاہیے جس کی ہم نے پاکٹ کٹنگ کر لینی ہے آپ لوگوں کو اس کی میری پہلے ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو دکھائی ہے آپ لوگوں نے بریس پیس لینے اس کو اپنے اوپر سے کٹ بنانا ہے پاکٹ کی شیپ بنانا ہے اپنے فنگر سے آپ نے اس کو بروٹ کر لینے تاکہ آپ کی فیلنگ اچھی طرح اندر جا سکے چلے جی اب ہم اس کی میرینیشن کرتے ہیں ہم نے کٹنگ دوسری کر دی ہے پاکٹ اس کی بنا دی ہے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس کے لئے آپ کو میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی پڑے گی میں لنک میں مینشن کر دوں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں بہت ہی کیا کہتے ہیں سمپل میرینیشن ہے جو ہماری چیز کو لگا سکتے ہیں بریسٹ پیس تھا 200 گرام اس کو میں نے پاکٹ بنائی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس کو مسترٹ پیس لگائی ہے اور جی ون ٹیبل سپون اس کو میں نے ریڈ چیلی فلیکس لگانے ہیں سم سالٹ اینڈ پیپر اور تھوڑے ساپ سویا ساوس لگا دیں بس سویا ساوس ون ٹیبل سپون لگے گا اس کو میں نے اس کو سٹف کر کے تین چار دن کے لئے فریزر میں رکھتیا تھا بہت ایزی لگتا ہے کہ جب ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہو فریزر سے نکالا سٹف کو اور اچھی طرح آپ اس کو کوٹنگ کی اور فرائی کر لیا بہت کم ٹائم لگتا ہے اور کام بھی بلکل آسان ہو جاتا ہے ورنہ اس تا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی یونیک ریسپی ہے بلکل ون ٹی سپون جنجر گارلک پیس لگے گا سوڑی ون ٹی سپون آپ اس کی قوانٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیڈے زیادہ ہیں تو آپ ہر چیز کو ڈبل کرنے ٹھیک ہے یہ سنگل سر اب یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو سٹف کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سٹفنگ چاہیے ہوگی چیدر اور موزیلا چیز میکس اور پٹر کے سلائسز کر لینے ہیں فریز ہو تھوڑی سی سپینچ چاہیے اور تھوڑی سی مشروع چاہیے چاہیے چاپ ون ٹی بل سپون ایچ اب ہم میکسر کو فیل کر لیں گے سوری کمبائن کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی فریز رکھتے تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے اس کو فیل کرنا تھوڑی سی میں نے ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں سم اوریگینو پینچ اوریگینو ڈالا ہے آپ اس فیلنگ کو اچھی طرح مکس کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اس کو فل اپ کرنا سٹف کرنا میں نے بٹر اس لئے ابھی مکس نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو کیسے فل کرنا ہے اچھی طرح آپ اس کو مکس کر لینا میں نے اسی ٹائم فل کر دیا لیکن آپ چاہیں تو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب میں نے بریس فریز لے لیا ہے اور اس کو میں نے فل اپ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں تک آپ کا حاج جاتا آپ اس کو فل کریں اور یہ جو بٹر کے سلائز سے میں اس پر ڈال دی ہیں آپ نے بلکل میں نے اس کو ٹو ڈیلز کیلئے فریز کر دیا تھا کیونکہ مجھا بھی ضرورت نہیں تھی اب نیکس جہاں ہم اس کو نکال لیں اور بنائیں چلے جی اب اس کی کوٹنگ کرتے ہیں تھوڑسی ڈیفرنٹ کوٹنگ ہے آپ چاہیں تو ایزی بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو جیسے میں نے بتایا ہے ویسے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وائٹ اور ریڈ سوز بن دیا ہے اس بار میں الابینو سوز بناؤں گی اور میش پوٹیٹوز اور رائز بنیں گے اور ہیش فراؤن فرائی کروں گی چلے جی یہ چکن ہے انڈا لیا ہے فلار لیا ہے اور آلولی ہیں میں شو کرتی ہوں بھی آپ کو یہ دیکھیں میں نے فریزر سے نکال دیا تھا اس کو تو پھرائی کرتے وقت نکال دیں گے اچھی طرح فریز ہے آپ لوگ ایک گھنٹہ پرے نکال دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو بلکل کبھی فریش نام نہیں کیونکہ آپ لوگ ہینڈل نہیں کر بائیں جو لوگ جن کو آدھت ہے وہ کر لیں گے ایک ڈڈا ہے فلا دیا ہے ایک کپ اس میں تھوڑ سا اوری گئن اور ریڈ سے ڈی فلیکس ڈال گی یہ دیکھیں جی سپیشل اس کی ہے قدو کش کی گریٹ آلو جس جو ہیش پرون کی لیے ہوتے اس کو میں تھندے پانی میں ڈال دی تھا اور اس کے بعد اس کا پانی ڈرین کر کے میں نے اس کو ڈرائی کر لیا ٹھیک ہے اس میں بالکل پانی نہ ہو ورنہ یہ آپ کے سٹک نہیں ہوں گے ہم نے اس کو چکن پر کوٹنگ کرنی ہے بہت رسپی فلیور آنے والا اگر آپ لوگ آسان چاہتے ہیں تو آپ بریڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم میں نے ایک دو آلو لیے ان کو اچھی طرح ووال کر کے رکھ لیا تھا فور میش پٹیٹوز امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو سمجھ رہی ہوگی بہت ایزی ہے بہت یمی ہے بہت زبردست ریڈ چیلی فلیکس ڈالا تھا اور تھوڑا سا آری گین ڈالا تھا ڈرائ فلائر میں کوٹنگ کے لیے تھوڑا سوالٹ ڈالا تھا ضروری نہیں ہے جیسے میں آپ ایسی ایڈ کریں کوئی ایسی نہیں انڈے پہ میں ریڈ سوالٹ ایڈ کیا تھا تاک تھوڑا چاہیے اچھی طرح میں نے اس کو بیٹ کیا اب ہم چکن کو اٹھاتے ہیں چکن کو اٹھایا اور درائے فلائر میں کوٹنگ کرنے لگی کوٹنگ آپ نے ایسی کرنی ہے کہ آپ کا جو پاکٹ ہے وہ کھلے مت اچھی طرح آپ درائے ہاتھ سے اچھی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ لک ہو جائے بلکل فلائر سے کچھ بھی اس میں سے لیک آؤٹ مت ہو یہ دیکھیں جی میری فلائر کی کوٹنگ ہو چکی ہے ایک دو منٹ لگتے ہیں اس کے بعد ڈریکٹ لی میں نے اس کو انڈے م ڈال دیا اور انڈے کی کوٹنگ کرنے لگی ہو بہت کرسپیٹ آج 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 آپ کوٹ کر لی نا ہے انڈے سے جتنے آپ ریسپی بنانے جاتے ہیں سٹف بنائیں آپ سیم ریسپی کو ڈبل ڈبل کرتے جائیں اور انشاء کرتے جائیں انشاء دار ایر کی ریسپی بہت جل دے کے حاضر ہوں گی اس کے بعد جی میں نے انڈے کو انڈے کو کوٹ کر لی تھی اچھ در آپ اس کو سٹف اوپر لگا لی نا خود ہی اچھا فریور آتا ہے قدو کش کیے آلو گریٹ آلو پھر چھے میں ایک دفعہ انڈا لگایا اور میں چاہتی تھے ہوزایا نہ ہو تو میں دوبارہ سے کو کوٹ کیا دو دیپ فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہم جی میش پٹیٹوز بناتے ہیں 2 ٹیبس پون میں نے بٹر لیا ہے اور 5 سے 6 ٹیبس پون میں نے کریم دی ہے یہ دو آلو کی بننے جا رہا ہے آپ لوگ ڈبل کر سکتے ہیں والو ڈالو ڈالو ہیں میں نے سارڈ این بیپر گارلک باورڈ چیلی فلیکس اور کیا کہتے ہیں جی آپ لوگ چیز بھی آئٹ کر سکتے کوئی مسطہ نہیں تھوڑا سا ملک آئٹ کروں گی تاک یہ تھن ہو جائے تھوڑا سا تھک ہوتا نا پتلا پتلا ہو جائے اچھ چیز آپ نے مکس کرنا ہے آپ کے آلو فلی بوائل ہونے چاہیے بہت مزے کی بندیاں کریمی میچ پٹیٹوز یہ دیکھیں ہمارے کریمی میچ پٹیٹوز ریڈی ہوگی آپ چاہیں تو چیز بھی ایڈ کر سکتے چکن ہمارا دوسری طرف فرائی ہو رہا ہے جلدی فرائی کریں گے تو آپ کا چکن انککک رہ جائے گا پلیز ٹائم دیا کریں اس کے ساتھ ہم جی سوری الیپینو ساوس بناتے ہیں اس کے لئے میں بٹر لیا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون بٹر لیا اور فلار لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون فلار اس ٹائم میں نے یہاں پہ الیپینو ایڈ کرنے سے چاپ جو کہ میں بھول گئی تو پلیز آپ نے ون ڈیبل سپون ایلیپینو ایڈ کرنی ہے چاپ اور اس کو اچھی طرح سوٹے کرنا ہے ابھی میں دکھاتی ہوں میں بھول گئی تو مجھے اچانک سہیاد ہے کہ ایلیپینو ایڈ کیے ہی نہیں تو میں نے بٹر میدہ اور دودھ ڈالا ہے میں نے بس اس کو بوائل آجائے گا تو ہم اس میں اپنی مسالے ڈالیں گے سپائس وغیرہ ایڈ کریں گے میں نے اس میں ہاف کپ کریم ڈالی ہے ہاف کپ کریم مسترڈ پیس ڈالا ہے میں نے ون ٹیبل سپون مسترڈ پیس جائے گی اس میں اور جی میں نے اس میں تھوڑی سی چیٹر اور مرزیلا چیز ڈالی ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسلا نہیں دیکھیں میں ون ٹیبل سپون اس میں مسرڈ پیس ڈال دی ہے سو آری جی آپ کو پتا ہے کہ ذرا تھوڑ سا مشکل ہو جاتا ہے سنگل کرنے والی ہوں ہے تو جو آپ کو مس ہو گیا پوچھ لیں جو آپ کو سمجھ نہ ہے اپنے دیکھنا ہے کہ اتنی تھک نہیں ہونے جائے آپ کی سوس پتلی ہونے چاہیے کیونکہ جب اس کا چولہ آف کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تھک ہو جاتی گا اگر آپ نے اس ٹائم سرف کرنی ہے تو آپ نورمال رکھیں اگر بعد سرف کرنی ہے تو تھوڑی سی ذرا thin رکھیں اس کے بعد میں نے پنچ سالڈ پیپر چلی فلیکس وائیڈ پیپر چکن سٹاوک وہ سب میں نے ایڈ کر دیا تھا اللہ بینو سوس گھن رہی ہے یہ بہت مزی بند رہی آپ سب نے ریسپی زور ٹائی کرنی ہے آپ ساتھ دیکھ رہے کہ چکن فرائی ہو رہا ہے 15 منٹ ایچ سائیڈ دی ہے تاکہ میڈیوم فلیم پہ بہت آیس بھی نگر نگر اندر سے تھے اندر ڈال کے اچھی طرح آپ نے سٹرین کرنا ہے کبھی بھی اس کو ہوت جب نکالیں تو کٹ نہیں کرنا ورنہ یہ آپ بہت ٹور سکتا ہے چکن امید کرتی ہوں میں نے کوشش کیا ہر سٹپ سمجھ آج اب میں نے اس کو اپنی ہوت پریٹ پر رکھ لیا ہے اب سوچ ڈالی بہت زب بہت مزیگی بنتی ہے اس کے بعد ہم اس کو پلیٹنگ کرتے ہیں پلیٹنگ کی لیے میں نے سب سے بہلے میش آلو رکھے ساتھ دیکھ سکتے بھی اور رائس تھی می پاس فرائیڈ رائس وہ تھے اور سوتے ویجز آپ بنا سکتے ہیں میں بہت دفعہ بتائے ریس کو انجوائے کریں دو آپ یاد رکھیں گا